جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں تو سمجھ لو تو سمجھ لو کہ تمہاری دعائیں خبول ہو گئی ہیں بعض اخط ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت شتت سے دعا کرنے کے باوجود بھی دعا خبول نہیں ہو رہی ہوتی تو ہم اللہ سے بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں تو جان لو کہ عزمائش کے دوران اکثر اللہ اس چیز کو دور کر کے بھی عزماتا ہے تاکہ تم تڑپ اٹھو اسے پانی کے لئے اور اپنے رب کے غریب ہو جاؤ اور عزمائش تو ہوتی ہی ہے اس چیز کے لئے جو انسان کو جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں عزماتا ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرا وہ تمہیں مہترین وقت پر دینا چاہتا ہے جب بھی ہمارے الفاظ ختم ہو جائیں اور آنسو اللہ کو ہمارا حال دل بیان کرنے لگیں یہی تو سبر کی آخری حد ہوتی ہے جب سب کچھ ناممکن لگ رہا ہوتا ہے دل پھر بھی کہتا ہے کہ تھوڑا اور سبر کر لو تمہارا رب خود راستے بنا دے گا تمہاری دعاوں کو اللہ پہلے ہی خبول کر لیتا ہے اور پھر وہ تمہیں عزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ دیکھ سکے تاکہ دیکھ سکے کہ تم اس پر یقین کی کس حد تک جا سکتے ہو تم سنچتے ہو کہ اللہ تمہارے درد سے واقف نہیں وہ تو راتوں میں تمہارے آنکھوں سے نکلنے والے آنسوں اور تڑپ کر مانگی ہوئی دعاوں کو بھی جانتا ہے تمہارے ایک ایک سرشتے کو بھی جانتا ہے بس وہ جاتا ہے کہ یقین رکھو کیونکہ تمہارا سبر اور یقین تمہیں کو ان کی منزل تک لی کر جائیں گے وہ تو انتظار میں ہے وہ تو انتظار میں ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے وہ دینے کے بہانے ڈھونتا ہے تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو جب بھی دعا کرو تو پورے اخین کے ساتھ کرو یہ سوچ کے کرو کہ میرا اللہ مجھے لازمی دے گا اگر مگر نہیں جب تم اپنے رب کو پکارو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رب اپنے بندے کی پکار نہ سنے وہ پکار بھی سنتا ہے اور کن بھی فرماتا ہے دعا ہی تو ہے جو وچڑے ہوئے حضرت یوسوف کو حضرت یاخوب سے دوبارہ ملوا دیا دعا ہی تو ہے جو تبتی ہوئی سہرام حضرت حاجرہ کیلئے پانی کا چشمہ آبے زمزم فوڑ دی گئی تھی دعا ہی تو ہے جس نے حضرت یوروس علیہ السلام کو مچھلی اپنے پیٹ سے زندہ اور سلامت سمندر کی کنارے پر اگل دیتی ہے تمہیں پتا ہے دعائیں تو مخدر موڑ دیتی ہے آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی اور باقی کا کام اپنے اللہ پر چھوڑ دیں کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنی کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتی ہیں ان پر اللہ اپنا خاص فضل کرتا ہے اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ موجزوں کی صورت میں ہوتا ہے آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا ہوتا اللہ جانتا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو گھائل کر رہی ہے آپ کی خاموشی کے پیچھے کے سبر سے اللہ خوب واقف ہے درد بھری راکتوں میں تڑپتا ہوا بھی بس اللہ ہی نے آپ کو دیکھا ہے تو کیا آپ کے لئے اتنا کافی نہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ میں صبر کرنی والوں کے ساتھ ہوں تمہیں پتا ہے تمہارے پاس ایک بہت قیمتی چیز ہے جو بہت کم لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہے اللہ وہ چیز بس سنے دیتا ہے جنہیں پسند کرتا ہے اور جسے اپنے خریب کرنا چاہتا ہے پتا ہے وہ کیا ہے دوسروں کی تکلیف کا حساس دعا کی توفیق کا ملنا اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہے تو تم بہت امیر ہو اللہ کی پسند دعا ہو اور دعا کی قبولیت کی سب سے پہلی نشانی بھی یہی ہے کہ بندے کو دعا کی توفیق مل جائے اللہ آپ کو آپ کی پسند دعا چیز عطا کرنے والی ہیں تب ہی تو اللہ نے آپ کو دعا کی توفیق بھی دے رکھی ہے اور اللہ نے دعا بھی تو اسی لئے بنائی ہے تاکہ دعا کی ذریعے سے بندے کو عطا کر سکے اسی لئے آپ بے فکر رہیں اور خوب ساری دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ ضرور خبول ہوں گی بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں کہ سسٹر ہماری دعائیں تو خبول ہی نہیں ہوتی اور کچھ لوگ تو دعا سے مایوس ہو چکی ہیں اسی لئے اس ویڈیو کو ان تک شیئر کریں تاکہ لوگوں کا اللہ پر کامل خین اور بڑھ جائیں اگر آپ کی وجہ سے کسی کا یقین بڑھ جاتا ہے تو آپ کو یہ بھی ثواب مل جائے گا وہ رب نہیں دیکھتا کون کیسے آرہا ہے وہ دیکھتا ہے اچھا میرا ہے میرے پاس آرہا ہے آجاؤ تم چل کر آرہے ہو نا میں دوڑ کر آتا ہوں تم میرے ہو میں تمہارا ہوں مجھے کیا سروکار کون ہو گناہگار ہو یا نیک ہو کیسے ہو کس نسل سے ہو کس رنگ سے ہو کس عمر کس رتبے سے ہو میں خانے سے آرہے ہو یا خانے کابت سے آرہے ہو درد میں آرہے ہو شکر میں آرہے ہو رنج میں آئے ہو شکوے میں آرہے ہو اسے بہمان نوازی بہت پسند ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کیا کرنے آئے ہو وہ مو نہیں پھیرتا وہ نہیں کہتا جاؤ تم نے میری نہ فرمانے کی تمہارا اور میرا تعلق ختم اب بلکل بھی نہیں وہ کہتا ہے اچھا آگئے ہو آجاؤں مانگو مجھ سے مانگو مجھ سے سچے دل سے ایک بار سچے دل سے مانگ کر تو دیکھو یہ زمانہ تمہارا کر دوں گا اللہ راضی ہوگا بہت جلد تم ان روتے آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے تمہارے ان ضبط کردہ نگاہوں کی لئے اللہ کے پاس بے شمار وسیلیں ہیں تمہارے اس صبر کردہ وجود کی لئے اللہ کے پاس ہزاروں موجزیں ہیں جب وہ تمہاری سونچے ویرادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی خدرت دکھاتا ہے درو نہیں وہ دواؤں کو زائن ہی کرتا وہ تمہیں اپنی راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے یہ دیری تو بس اس کی محبت کا نرالہ سا انداز ہے جس کی آواز اس کو پسند ہو وہ بار بار سننا چاہتا ہے سبر رکھو ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دواؤں کے مکمل ہونے کے انگنت طریقے ہیں اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دیکھا تو اب وہاں سے دیکھا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا وہ جھل دیکھ ان کہے گا اور تمہارا بکھرا وجود پھر سے سمر جائے گا آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی ہی دعائیں مانگ لی ہیں اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں کیونکہ ان دعائیں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتی ہیں جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتی ہیں ان پر وہ اپنا خاص فضل کرتا ہے اور یاد رکھو اور یاد رکھو اللہ کا فیصلہ ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے جب تم گہرے درد میں سوالی بن کے اللہ کی سامنے جاتی ہو تب تم بے بیان خاموشی لے کی اللہ سے فیاد کرتی ہو جب تم اپنی خطاؤں کی ٹوکری لے کی اس سے رحم کی پھیک مانگتی ہو تو وہ اپنی ساری رحمت کے ساتھ تمہارا استقبال کرتا ہے اپنی پرسکون سی یاد لپیٹ کی دنیا کی ہر درد سے آزاد کر دیتا ہے اپنے نور سے تمہارا بکھرا ہوا دل پر نور کر دیتا ہے بس اس کی طرف آنے کی ذرا سی دیر ہے ساری تکلیفیں اللہ کو دوست بنانے سے دور ہو جاتی ہیں آپ کی بھی یہ ہو جائیں گی آپ کی بھی ہو جائیں گی کبھی سچے دل سے دوستی بنا لیں کبھی عبادت تو کر لیں کبھی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے کبھی اس کی راہ میں صبر کریں دعاوں میں رونے وعدوں کو فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے وہ جس سے مانگ رہے ہیں وہ الرحمان ہیں اللہ ہی انسان کو ایسی جگہ لاتا ہے جہاں آ کر وہ ببس ہو جاتا ہے جہاں اس کی مدد وہ لوگ بھی نہیں کرتے جو کہنے لگتے ہیں کہ ہم ہم درد ہیں یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ انسان کو اصلیت حقیقت سے روشنا کرواتا ہے اس کے بعد انسان کا ہاتھ تھام کر اس کو سیدھے راہ پر لے آتا ہے کیونکہ وہ رب ہی ہے جو انسان کا ہاتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا دکھی دل کو اللہ کے درد کے سوا اور کہاں پناہ ملے گی صرف ایک ہی ہمارا اللہ ہی ہے جو دکھ کے وقت بھی ہمیں سنبھال لیتا ہے ہمارے رونے کے لیے جانمات جیسا ایک محفوظ ٹھکانہ دے دیتا ہے ہمیں صلح دینے کے لیے قرآن کی آیت سناتا ہے اور ہمیں اپنی پرے وقت اسے گزرنے کے لیے سبر کی طاقت دیتا ہے اس کے علاوہ کون ہے جو یہ سب کرتا ہے اس کے علاوہ تو وہ کوئی یہ کر ہی نہیں سکتا اس کے علاوہ وہ تو کوئی یہ کر ہی نہیں سکتا جب بھی کبھی دل میں یہ خیال آئے نہ کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا تو بس ایک بار سوچنا تم نے مانگا کی ازاز سے ہے پھر دوبارہ پچھلی بار سے بھی زیادہ یقین اور دل کی گھرائی کے ساتھ دعا کرنا بے شک اللہ کی ذات بہت نوازے گی آپ کو آپ کے لیے تو بہت خوبصورت ترین چیز اللہ نے پلان کر رکھی ہے اسی لئے انتظار سے مت تھکیں انتظار کے بعد اللہ کی لحمت دودھ خزانوں میں سے آپ کو بڑے بڑے انعامات دیے جائیں گے بس آپ اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں اور اللہ دلہ کی راستے پر جمع رہیں آپ جلدی قبولیت کی خوشخبریاں سنا دی جائیں گی وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے بندے کا جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے جب بندہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے اور جب بندہ گرگڑا کر کچھ مانگتا ہے تو وہ خبول بھی کر لیتا ہے اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح تو نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک خامی تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا خلوص فراموش کر دے تمہاری اچھائیاں بھول جائیں تمہاری معمولیاں اگنور کر دے وہ قدردان ہے بہت قدر کرنے والا ہے خوف وہ کسی کے آنسوں کی قدر ہو یا گناہوں کے بعد کسی کی ندامت خوف وہ کسی کے آنسوں کی قدر ہو یا گناہوں کے بعد کسی کی ندامت بھی معافی کی یا اس کی محبت میں مسکرانی کی وہ ہر عمل سنبھال کے رکھتا ہے ڈرتے کیوں ہو تم اللہ ہے نہ وہ بچا لیتا ہے وہ تمہیں ایسی مسئبت میں نہیں ڈالے گا جس کا سامنا نہ کر سکو اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کی ذریعے بہت کچھ سکا رہا ہے اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے پتہ بھی نہیں گرتا اور اللہ کو خبر ہو جاتی ہے ابھی دل میں خیال اور لبوں پر وہ دعا آئی بھی نہیں ہوتی مگر وہ پہلے ہی جان جاتا ہے کہ وہ دعا کرنے والے ہیں وہ تو اس کی بھی سنتا ہے جو بول نہیں سکتا اس کی بھی دعا خبول کرتا ہے جس کی ہاتھ نہیں ہوتے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر مانگ سکے اور جس دن ہمارے لبوں میں کچھ بھی کہنے کی طاقت نہیں ہوتی تو وہ ان خاموش آنسوں کی صدا فریاد بھی سن سکتا ہے اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو جب تم بیبسی کا رونا کائنات کی سامنے نہیں اس کی سامنے روتی ہو جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتی ہو کہ اس کی سوا کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا تو سنو اللہ تمہارے لوٹ آنے کا منتظر ہے تم ایک بار اس کے در پر جا کر تو دیکھو وہ تمہارا ماضی نہیں بلکہ تمہارا لوٹ آنا دیکھے گا موسیقی موسیقی